بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دی انفو سائیڈ کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئی جوب کے ساتھ رزوان خان حاضر ہوں جی آج جو میں جوب آپ کے لئے لے کے آیا ہوں وہ ہیں پنجاب پولیس میں کانسٹیبلز اور لیڈی کانسٹیبلز کی جی بڑے عرصے سے اس کا انتظار تھا جی اور آخر کار اس کے فارم وغیرہ ملنے شروع ہو گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا کیا کریٹیریہ صرف میٹرک تعلیم چاہیے جی اس کے لئے اور مزید شرائط کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جی پنجاب کے ازلہ لاہور راولپنڈی ملتان فیصلہ باد کسور چنیوٹ اٹک میاں والی راجنپور مظفرگر رحیم بیار خان جنگ ساہی وال گجرات ویہاڑی دیرہ غازی خان لیا بہاولپور اور گجرہ والا میں یہ گنسیز ہیں جی گریڈ نمبر سیون ہے ان کا سکیل سیون اور مزید انہوں نے لکھا ہے جو لوگ فیملی کلیم کی بنیاد پر اضافی نمبر لینا چاہتے ہیں وہ اپنے جو اپلیکیشنز ہیں ان کے ساتھ پینشن بوک اور ریٹارمنٹ کے آرڈر وغیرہ کی کوپی لگائیں جی مزید کیا کیا شرائط ہیں عمر کی حد دیکھ لیتے ہیں جی اٹھارہ سے بائیس سال ہے اور اگر آپ کا تعلق دیرہ غازی خان اور راجنپور کے قبائلی علاقہ جات سے ہے تو آپ کو تین سال کی ریائیت دی گئی ہے اور آپ پھر اٹھارہ سے پچیس سال تک کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں قد جو ہے وہ کم از کم پانچ فٹ سات انچ ہونا چاہیے اور اگر آپ کا تعلق دیرہ غازی خان اور راجنپور کے قبائلی علاقہ جات سے ہے تو آپ کو دو انچ کی ریائیت دی گئی ہے پانچ فٹ پانچ انچ والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں خواتین کے لیے اس کے میں قد میں بھی ریائیت دی گئی ہے جی پانچ فٹ دو انچ جن کا قد ہے خواتین وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیڈی کونسٹیبل کے لیے جی جو چھتی ہے چھتی تیس بائی ساڑھے چونتیس اور جو دیرہ غازی خان اور راجنپور کے قبائلی علاقہ جات ہیں ان کے لیے تھوڑی سی ریائیت دی گئی ہے اکتیس بائی ساڑھے بتیس بھی ہو تو چلے گا جی متعلقہ زیلے کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے ڈومی سائل ہونا چاہیے تعلیم کی بات کر لیتے ہیں جی سکینڈری سکول سرٹیفکیٹ یعنی کے میٹرک چاہیے اور پچاس فیصد نمبر چاہیے اور اگر آپ کا تعلق دیرہ غازی خان اور راجنپور کے قبائلی علاقہ جات سے ہے تو آپ کو ریائیت دی گئی ہے کہ آپ کا صرف میٹرک جو ہے وہ ہونا چاہیے نمبر آپ کے چاہے جتنے بھی ہوں آپ اپلائے کر سکتے ہیں دوڑ دوڑ میں جناب مرد امیدواروں کو ایک شریعہ چھے کلومیٹر سات منٹ میں تیہ کرنا ہوگا اور جو خواتین ہیں ان کو ایک شریعہ چھے کلومیٹر دس منٹ کے اندر تیہ کرنا ہوگا تین منٹ کی ریائیت دی گئی ہے جی خواتین کو مزید کیا کیا شرائط ہیں جی دیکھتے ہیں خواہشمند امیدوار مجزہ فام جس کی قیمت پچیس روپے نقابل واپسی ہے مطلقہ زیرہی پولیس لائن سے حاصل کر سکتے ہیں جی یہ کہاں سے بارہ تاریخ سے لے کے چھبیس اکتوبر دوہزار بیس تک حاصل کیے جا سکتے ہیں اور جمع کروائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے جی تمام معلومات جو ہیں وہ مطلقہ پولیس لائن سے حاصل کی جا سکتے ہیں امیدواروں کو قادر چھاتی تعلیم عمر میں کوئی ریائت نہیں دی جائے گی پہلے سے جو سرکاری ملازم ہیں وہ محکمانہ توسط سے جمع کروائیں پانچ فیصد کوٹا اقلیتوں کے لیے ہے پندرہ فیصد خواتین کے لیے ہے دس فیصد کوٹا سابقہ فوجیوں کے لیے ہے اور یہ باقی انہوں نے کچھ اس کی جو ہیں وہ سابقہ فوجیوں کے لیے کچھ کنڈیشنز دی ہوئی ہیں جی اور نیچے کچھ شرائط انہوں نے دی ہوئی ہیں امیدواران کا قادر چھاتی کی پیمائش دوڑ تحریری امتحان اور انٹرویو لیا جائے گا جی اور جو لوگ پہلے سے کسی ایف آئی آر وغیرہ میں مطلوب ہوں وہ لوگ اپلائے نہیں کر سکتے ہیں اس کے اندر جو لوگ پہلے آلرڈی کسی محکمے سے نکالے گئے ہیں وہ لوگ نہیں اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی جابز ہیں جی پنجاب پولیس کی پولیس کی نوکری تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے الحمدللہ بڑی زبردست سمجھی جاتی ہے ہمارے ملک کے اندر تو جن لوگوں نے میٹرک کیا ہوئے ان لوگوں کے لیے بہت اچھا چانس ہے پنجاب پولیس میں بھرتی ہونے کا چاہے وہ میلز ہیں چاہے فی میلز ہیں لازمی اپلائے کریں اور اللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت اچھا اور بابرکت روزگار عطا فرمائے میری یہی دعا ہے میری اگر کوشش سے کسی ایک بندے کو بھی جاب مل جائے تو میرے لیے میرا یہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ